ایک زخم تو وہ ہوتا ہے مثلا کوئی چیز لگ گئی کوئی نوکدار چیز لگ گئی کوئی لوہی کی چیز لگ گئی جب کچھ ہو گیا تو اس کو محم لگا کر اس کو بھر دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں اور جو عشق کی تلوار سے زخمی ہو جاتے ہیں گھائل ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ دنیای مرہن کا استعمال کوئی حیثت نہیں رکھتا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصرفہ روز فضون کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نازے دواء اٹھائے وہ کہتے ہیں کہ بس زخم تازار ہے جسے امام کہتے ہیں کہ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے منح عربی کر دے نمکدان یہ زخم کبھی بھرے ہی نہ اس کی جلن ہمیشہ رہے پیسے اٹھتی رہے اب محبوب کی یاد آتی رہے تو حضور موتی آدم حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا با یہ کلام ہے چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا کیا کروں میں لے کے پاہا مرگ میں زندار کا کیا کروں میں لے کے پاہا مرگ میں زندار کا چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا حسن کی بے پردگی پرداغ آنکھوں کے لئے حسن کی بے پردگی پرداغ آنکھوں کے لئے حسن کی بے پردگی پرداغ آنکھوں کے لئے پردہ آنکھوں کے لئے پردہ آنکھوں کے لئے حسن کی بے پردگی پردہ آنکھوں کے لئے ایسا نور ہے وہ تجلی ان کی تجلییاں جو حسن کی تجلییاں وہ اتنی نور والی ہوتی ہے کہ آنکھ جملی سکتے ہیں آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور تو وہ تجلی جو ہے وہی پردہ بن گئی حضور کے حسن کا جوبن ہے وہی پردہ بن گئی اللہ اللہ اب سنیے آگے کہتے ہیں حسن توبے پردہ گئے پردہ گئے اپنی اکبر حسن توبے پردہ گئے پردہ گئے اپنی اکبر دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ گئے روحے یار کا دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ گئے روحے یار کا ایک جھلت کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں ایک جھلت کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں پھر بھی آنکھوں دل سے طالب ہے تیرے دین دار کا پھر بھی آنکھوں دل سے طالب ہے تیرے دین دار کا تیرے باغ حسن کی رونت کا کیا آنم کبھوں تیرے باغ حسن کی رونت کا کیا آنم کبھوں تیرے باغ حسن کی رونت کا کیا آنم کبھوں کہ آفتاب ایک زلد پتہ ہے تیرے گلزار کا آفتاب ایک زلد پتہ ہے تیرے گلزار کا جس کو سلوش کیا ہے جس کو دنیا سلوش کیا ہے وہ تو آقا علیہ السلام کے گلزار کا ایک زلد پتہ ہے زلد پتے کا عالم یہ سکھے پتے کا تو سب سپر دیکھتے ہر مہینے ہلال نکلتا ہلال ہمارے ہاتھ جگڑے ہوتے ہیں ہلال بڑا باریخ سا ہوتا ہے ہلال اس کو کہتے ہیں پہلی پہلی چاند کو کہتے ہیں بدر ٹھیک ہے تو ہلال پر حضور مفضی آدم ہن نے کیا شاندار کہتے ہیں کہ کب کا چمکتا یہ ہلال آسمان ہر مہینو کب چمکتا یہ ہلال آسمان ہر مہینو کب چمکتا یہ ہلال آسمان ہر مہینو جو نہ ہوتا اس پہ پر تو آب 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 کارکا آب 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 کہتے ہیں کہ جاگ اٹھی سوئی نسمت اور جمع کو اٹھا نصیب جاگ اٹھی سوئی نسمت اور جمع کو اٹھا نصیب جب تصور میں سمایا روح انور آپ کا جاگ اٹھی گئے سوئی نسمت اور جمع کو اٹھا نسمت اور جمع کو اٹھا نصیب جب تصور میں سمایا روح انور آپ کا جب تصور میں سمایا روح انور آپ کا اور اس کو سمجھنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے جو عشق کی تپشتے بھوری ہو وہ کیا سمجھے گا ہاں جو عشق رکھتا ہے وہ سمجھے گا سنیے گا بڑا قوصر شیئر ہے بلکہ اشار کتاب بند چل گئے کمال کہتے ہیں حسرت دیدار دل میں ہے اور آنکھیں بہچنے تو ہی والی ہے خدایا دیدائے خوبار کا تو ہی والی ہے خدایا دیدائے خوبار کا آپ نے دیکھا زخم پر مو بن جاتا ہے زخم کا مو بن جاتا ہے آپ نے دیکھا زخم لگتے جب لگتا ہے زخم تو تھوڑے دو تین دن وہ زرہ تر رہتا ہے آہستہ آہستہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پر ایک براؤن سی پھر بلک ہو جاتا ہے یہ مو بن جاتا ہے اسے سوکی ہے زخم کا مو بن جاتا ہے زخم جگر تو ہے عشق کی چوڑ تو ہے اب اس کا مو کیسے بنے گا میں نے کہا نا یہ اشعار ایسے ہیں جو سمجھائے انجاز ہیں یہ سمجھائے نہیں جا سکتے یہ سمجھے جا سکتے فرق ہے اب دیکھیں امام کہتے ہیں کہ ہستے دیدار دل میں ہے اور آنکھیں بہچ جائیں تو ہی والی ہے خدایا دیدائے خوبار کا پھر کہتے ہیں کہ بھیک اپنے مرغ میں دیدار کی کر دو عطا بھیک اپنے مرغ میں دیدار کی کر دو کر دو 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 عطا چاہیے چاہیے کچھ مو بھی کرنا زخم دو 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 بہت دو 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 جب مرغ بہت جائے نوکدار چیز پانی نکل جاتا کٹوڑے کھالی ہو جاتے ہیں پھر وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے آئے اب کیا کہتے ہیں آب لا پا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل آب لا پا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل آب لا پا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل دیکھنے والے نے دیکھا ہو جاتا ہے یہ کیا ہے دیکھنے والے نے دیکھا یہ کیا ہے کسی کو سر کے بل چلتا ہے یہ کیا ہے اب یہ کیا کہنے والے کو جواب دے رہے ہیں آب لا پا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل ایک کام دیوانا بھی کرتا ہے کبھی ہشی یار کا کام دیوانا بھی کرتا ہے کبھی ہشی یار کا عابنوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے عابنوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے عابنوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے محبی تردین ہونے پایا تھا ہر خار کا مدینہ شریف کا خار لگا خار مدینہ ذرا سا لگا اور پانی نکل گیا تو امام کی شہداد کہتے ہیں یہ کیا ابھی تو خار کا مو بھی ترنی ہوا ابھی تو مو بھی ترنی ہوا وہ خالی ہو گئے پھر کہتے ہیں یہ پاؤں میں چُبتے تھے پہلے اب تو دل میں چُبتے تھے پہلے یاد آتا ہے ہمیں رہ رہ کے چُبنا خار کا یاد آتا ہے ہمیں رہ رہ کے چُبنا خار کا اور مکتہ پڑھنا مکتہ پڑھنا ہوں کافی اشار چھوڑے ہیں میں عدد نہیں پڑھا ایک پاؤں بھی نہیں پڑھا اس لیے کہ وہ پورا پڑھوں گا تو پھر ذرا مشکل بھی ہے اور لمبا ہو جاتا ہے تو عالی عدد کے شہدادے میں ایک کلام میں ایک کلام میں ان کا کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے یہ بدکار بندہ دم میں نککار ہو جائے تو اس کلام کے آخر میں آپ نے مکتہ لکھا مکتہ یوں تھا کہ ہیں قوافی اور مزامی اچھے اچھے ہیں باقی قوافی اور مزامی قافی کی جمعہ قوافی جمعہ مزامی ہیں قوافی اور مزامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مزامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے ہم جسوں کی ریایت کر گئے کہ ان لوگوں کو پڑھنا مشیل لائے گا اتنا لمبا لکھوں گا تو تو یہ ان کی کرنواد کیا ریایت کر گئے ورنہ لکھنے کو تو بہت ہوئے تو آپ یہ مرکتہ سنیے کہتے ہیں کہ مرکت نوری پہ روشن ہے مرکت نوری پہ روشن ہے یہ لالے شبچرہ مرکت نوری پہ روشن ہے یہ لالے شبچرہ یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا آپ کی پیزار کا